موسیقی بلڈ پیشر کے مریض کرونا وائرس کی ان حالات میں کیا احتیاط کریں اور کیا آپ نے آپ کو کس طرح اس کرونا کی تکلیف سے بچائیں دیکھیں بلڈ پیشر کے مریضوں کے کرونا ہونے نہ ہونے سے اتفاق جائے سے ایزادہ تعلق نہیں ہے وہی طریقہ اپنایا جائے گا کہ آپ نے ماسک لینا ہے فاطلہ رکھنا ہے باہر نہیں نکلنا لیکن بلڈ پیشر کے مریض کوئی ایسی کام نہ کریں جسے ان کا بلڈ پیشر بڑھ جائے جیسے بہت زیادہ گرمی میں نکلنا پانی کی کمی اور سب سے غلط بات جو ہے آپ کوئی گرم مشروب پی رہے ہیں آپ ادرک کا پانی بنا بنا کر پی رہے ہیں آپ کوئی دالچینی کا پانی پی رہے ہیں یہ سب چیزیں آپ کی بلڈ پیشر کو بڑھا سکتی ہیں یہ چیزیں آج کل اس طرح رائز ہیں کہ آپ کو ہر دوسرا بندہ ایک مشورہ دے رہا ہوتا ہے اور ہم اس مشورے پر کام کر رہے ہوتے ہیں برہے مہربانی بلڈ پیشر کے شگر کے مریض کسی کے مشورے پر عمل نہ کریں اپنے مالش کے علاوہ ہر بات اپنے مالش سے پوچھیں اور کہیں پڑھ کر کہیں نیٹ سے کہیں کسی بات سے پڑھ کر کوئی دوہ لینا شروع نہ کر دیں خاص طور پر عبال کر پینے والی دوہ بلڈ پیشر کے مریضوں کو بہت خیال کرنا چاہیے اور جیسے وہ بلڈ پیشر کو پہلے مونٹر نہیں کرتے تھے یا اتنا مینٹین نہیں رکھتے تھے ہونے چاہیے کہ آپ بڑا اسپیشلی مینٹین کریں مونٹر کریں کیونکہ اگر ہائی بلڈ پیشر ہے آپ کو گردن میں درد ہے آپ کو سر میں درد ہے آپ فرق نہیں کر پائیں گے کہ آپ کو کرونا کی وجہ سے ہو رہا ہے تمام امراض جو دل کے امراض ہیں یا جو فیپنوں کے امراض کے پرانے مریض ہیں یا دمے کے پرانے مریض ہیں ان سب کو کرونا کو پہلے رکھنا ہے اب ٹیسٹ پہلے کرونا کا کروانا ہے اور وہ تمام امراض جو ان کے تھے وہ تو اس میں شامل ہی ہیں تو وہ لوگ زیادہ افیکٹڈ ہو جاتے ہیں جن پہ پہلے آزا ان کے کمزور ہیں اس لئے کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو بچائیے دوہ ٹائم سے کھائیے دوہ ناغہ بلکل نہ کیجئے پانی کا دودھ کا کھانے کا دھیان رکھئے ووک کا دھیان کیجئے چہل قدمی کو بلکل بھی نہ چھوڑیے ووک کو بلکل بھی ترک نہ کیجئے بلڈ پیشر کا مریض اپنے ووک صرف کر کے اپنے پانی کا دھیان کر کے اپنے آرام کا دھیان کر کے بلڈ پیشر کی دواؤں سے بچ سکتے ہیں اور کوئی بھی غیر ضروری دوہ یا غیر ضروری کوئی بھی چیز کوئی فکی کوئی جڑی بوٹی کوئی دوشاندہ پلیز ایسا کام نہ کیجئے یہ سب چیزیں بڑی ایفیکٹیو دوائیں ہیں بڑی کچھ دواؤں کی ٹاکسیسٹی بھی بہت زیادہ ہے مہربانی کر کے ایسے کام نہ کیجئے جو آپ کو تکلیف پہنچائیں سکوم میں رہیے تھندک میں رہیے لیکن تھندک کے باوجود بہت زیادہ دیر اے سی میں نہ رہیں گے کیونکہ اے سی میں پھر ہماری اوکسیجن کم ہو جاتی ہے صبح کی واک شامل کی واک اوکسیجن لیجئے اوکسیجن کے بغیر ہماری کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی اور ہم کوئی غضہ اور کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے اس لیے کوشش کیجئے بلڈ پیشر کے مریضوں کو ہمیشہ اپنی اوکسیجن کی مردار کو مینٹین لکھنا چاہیے بہت شکریہ اللہ حافظ